جی بالکل اب بات دیں یہی یہی ہمارا موقف ہے عزیزوں کے جماعت عمریہ کے احادیث کو اب مجھے بات کرنے دیں پلیس بات کرنے دیں نا پلیس بات دیکھیں بات کرنے دیں بات کرنے دیں پلیس آپ سوال کرتے ہیں نا اور سوال کیا نا آپ نے جواب دینے بھی دیں نا دیکھیں عزیزوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے ان کی شہادت بلکہ ان کی شہادت سے عثمان کے جب اس نے اب کس سال میں اس نے نسخے لکھوائے سنہ تیس میں تھا پینتیس میں تھا میں نہیں معلوم اس کے خلافت تو کافی لمبی تھی اس میں کس سال میں تھا میں نہیں معلوم اب اس زمانے تک قرآن متواتر نہیں تھا اور یہ قرآن کے مختلف نسخے تھے صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے عبائی نکاب کا نسخہ تھا عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابے کے نسخے تھے اور ان کا اپس میں بڑا شدید اختلاف تھا ان نسخوں کا یہاں تک جو لوگ عبائی عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ عبائی نکاب کے نسخے پڑھتے تھے یہ آپ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے یعنی شدید اختلاف تھا اس مسئلے پر اور صحابہ اور پھر جب زید بن صحابت نے عثمان کے کہنے پر انہوں نے نسخے بنائے تو اس کا بھی انہوں نے شدید انکار کیا شدید مخالفت کی اب ان کی سوال یہ ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں عزیزو کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہے ہمارے نزدیک ہمیں نہ عثمان پہ اعتبار ہے نہ زید بن صحابت پہ اعتبار ہے ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کس پہ اعتبار ہے ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے مختلف احادیث روایات میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ حجت ہے یہ حجت ہے اسی طرح پڑھتا رہو لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس ترتیب سے نازل ہوئی تھی یہ احادیث میں متواتر ہے اور یہ بات آپ کے احادیث میں بھی متواتر ہے لیکن آپ اس کو چھپاتے ہیں عوام سے چھپاتے ہیں عوام کو بتاتے نہیں ہیں مختلف صحابہ نے اس بات پہ مکرارا شہادت دیا اور اس کے علاوہ سخت میں سخت کے لحاظ سے کہ اس میں سے آیات گھٹائی گئی ہیں کم کی گئی ہیں اس لحاظ پر صحابہ کے احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں صرف بخاری میں اتنے احادیث ہیں کہ باقی کسی دوسری کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو عزیزو ایک بات ختم ہونے تھے آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بات ختم نہیں ہوئی ہے نہیں بات ختم نہیں ہے اب یہاں پر میں بہت کلیدی بات ہے یہ بہت کلیدی بات ہے کلیدی بات اس طرح نہیں ہوئی نہیں اس طرح نہیں ہوگی ملوی صاحب بلکن اس طرح بات نہیں ہو مجھے تیس سیکنڈ دے دیں تیس سیکنڈ پر آپ بات کریں تیس سیکنڈ آدھو منٹ آدھو منٹ بھی نہیں دیں تو ہمارے ہاں پرآن مجید حجت ہے جماعت مخالفین یہ حضرات جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی رہایت قرآن کی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ اس قرآن جس میں ان کے پاس ثابت ہے کہ یہ قرآن ان کے کتب سے ایک اس قرآن میں ترتیب ہو نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس میں نقصان بھی ثابت ہے کہ اس قرآن پر کیسے حجت ہے ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں یہ فرق یہ ہے آپ کا منٹ پورا ہو گیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن تواتر جس کا باقی نہیں رہا ایک زمانے کے اندر تواتر تھا ہی نہیں ایک زمانے کے اندر اور عدم تواتر کے ساتھ ایک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ قطی نہیں ہے آپ بھی کہتے ہیں وہ قطی نہیں ہے اور بلکہ آپ نے ایک موقع پر کیا بھی دیا اس سے کرو نا بخاری مسلم سے کرو یعنی قرآن کا ظاہر جب وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر جو قرآن قطی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے ہاں ہاں بات یہ ہے میرے عزیزو آئیے کہ قرآن اس میں تواتر اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں عزیزو اس کا قصور مجھ پہ یہ بس یہ شخص کا عقیدہ ہے یعنی میرا عقیدہ ہے اور اس لیے یہ اس کو ہم انکار کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اگر بات یہ ہوتی تو بات ان کی سید یہ ہنس ہیں یہ مضاف کرائیں کہ بھئی یہ شی آدمی ہے رافضی ہے اس کا دیکھیں قرآن کے مطلب کیسے گھٹی عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ اگر ثابت ہے مولی صاحب اگر یہ ثابت ہے آپ کے کتب سے اور اس کی تواتر آپ اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ پہ رد ہے کہ آپ نے چودہ سو سال سے دیکھیں عزیزو بلکہ تیرہ سو سال سے اتنی جود لوگوں کو سنائی اتنی جود سنائی ہے اس کا جواب دے دیں کیوں اتنے عرصے سے آپ جود سناتے رہے ہیں آپ تواتر کی دلیل نہیں ہے کیوں سناتے رہے ہیں یہ کہا نا تواتر کی بات اگر میرا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بات آپ کی صحیح ہے یہ مجھ پہ تان ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کتب سے بلا رد احادیث کے ساتھ ثابت ہے اور آپ جواب دے دیں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں میں کہتا ہوں کہ جو چیز قطیت کے ساتھ پہنچی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہے ہاں اجازت حجت کا جواب تو دے چکے ہیں آپ دوبارہ عرض کر رہے ہیں دیکھو عزیزو یعنی جس کا تواتر ثابت ہی نہیں ہے وہ قطیل ثبوت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کو آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی قطیت کا بھی انکار کر رہے ہیں حجت تو قطی ہوگی نا دیکھیں عزیزو آپ میری بات کو نہ کٹیے اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال کے جواب نہیں دینے دیتے اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر بات فائدہ ہے آپ جواب دیتے ہی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال چنہ اور جواب گندم دیتے ہیں دیکھیں اگر میرا جواب غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کا عقل ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے عقل ہیں لوگوں کا عقل ہے تو ہمارا بھی عقل ہے نہیں دیکھنے والے اگر عقل ہیں دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب دیکھنے والے اگر عقل ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ میری جواب غلط ہے میں غلط جواب دے رہا ہوں جواب میں نے جواب دینے سے اعراض کیا وہ فیصلہ کریں گے لیکن آپ مجھے بات کرنے دیں سوال کرتے ہیں نا تو مجھے سوال کا جواب دینے دیں ٹھیک ہے پھلیس ٹھیک ہے نہیں کٹیں گے آپ بھی سوال کا جواب دیں گے فائدہ کیا ہے آپ نے ابھی تک تین سوال کیا ہیں میں نے جواب دینے کی کوشش کی آپ کٹ دیتے ہیں پھر میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ناقص جواب میرے موقف کو واضح نہیں کر دیتا میں لمبی بات نہیں کرتا ابھی کماری گفتگو کو کتنے منٹ ہوئے ہیں میری ہر جواب جو ایک منٹ دو منٹ کے ہوتی اس کو بھی آپ نے ورداشت نہیں کرتے تو آپ مجھے جواب دیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچیے اس میں تواتر نہیں ہے تو اس میں اجیت کہاں سے ہے اس کا جواب ہم نے عرض کے عزیزوں اب بات نہ کٹیں میری پلیز کیونکہ ہم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن ناتق سمجھتے ہیں ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو اپنے نمازوں میں پڑھو رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کی عبادت میں اسی کو پڑھو اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں جونڈو اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اس بات پر شہادت دیا اور تواتر کے ساتھ شہادت دیا تو اس لئے ہمارے پاس اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں اللہ کا کلام اس کو کیوں اتباع کرتے ہیں وہ اس کو کیوں حجت مانتے ہیں لیکن آپ کی طرف پڑھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں دنیا سے خیانت کیوئے مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے آپ بتائیں وہ تواتر کی دلیل آپ دکھاؤ نا عثمان سے پہلے تواتر ہمیں دکھائی کہ وہ تواتر کہاں ہیں اگر وہ تو ہے نہیں اس کے برعکس اس کے برعکس کہ قرآن میں اتنا اختلاف تاکہ ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے نہ کہ تعویل میں قرآنی الفاظ میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے مدینہ میں دور کی بات نہیں ہے مدینہ منورہ میں تو اب جب یہ اور صحابہ نے ایک دوسروں کی کتنی اس بات پہ اور زید ابن صحابت کو قرآن کو انہوں نے کتنا ٹکرا دیا صحابہ نے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے آپ تو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن بھی جمع نہیں کیا کسی کو وارث بھی نہیں بنایا کسی آئیسے ہی چلے گئے بس ختم بات انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دیئے ان کے ان سے تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زید ابن صحابت نے جمع کیا ہے یہ قرآن کامل ہے تم کیسے ہیں آپ اپنے بھی بتاؤ نا ہم نے تو دلیل دے دی آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے یا تو تواتر صحابت کرو سلمان بھائی یہ آپ سے میں توقع نہیں کرتا کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں یہ باتیں بہت بڑی ہیں آپ اپنے اساسزہ کے ساتھ مشایخ کے ساتھ کمیٹی بنا دیں پھر وہ آ جائیں کمیٹی بنا کر آ جاؤ پہلے تواتر صحابت کرو تواتر تو آپ صحابت کبھی نہیں کر سکتے جب تواتر صحابت نہیں کر سکے تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کیسے حجت بنی اور شیعوں کے پاس آتے ہیں قرآن سے ہمیں دکھاؤ قرآن سے ہمیں دکھاؤ پہلے تم اپنا حالت تو دیکھو تم اپنا عقیدہ تو دیکھو قرآن کے متعلق پھر ادھر آ جاؤ بولو مزید ٹھیک ہے